نمشکار بہت سواغت ہے آپ سبی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ چوہ اپل چلے شروعات کریں گے رو کریں گے اس وقت کی تمام بڑی اور رحمت خبروں کی اور جوہ دلی کے مکھی منتری آرون کے جیوال اور پنچواب کے مکھی منتری بھگون مانکات چناوی دورہ حریانہ کے کلکشیت میں چناوی دورہ ہے لوگ سبا چناو کو لے کر پرچوار کریں گے کلکشیت لوگ سبا سیٹ پر آپ امیدوار کے لیے پرچوار کریں گے اس وقت کی بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچار ہے جو آپ کو بتاتے چلے کہ دلی کے مکھی منتری آرون کے جیوال اور پنچواب کے مکھی منتری بھگون مانکات چناوی دورہ ہے جو اس طرح سے اول اگتار چناوی تاریخ نزدیک آرے کسی وقت چناو کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے جس کو لے کر دونوں ہی مکھی منتری کا یہ دورہ ہے حریانہ کے کلکشیت کا چناوی دورہ کریں گے مکھی منتری آرون کے جیوال اور پنچواب کے مکھی منتری پھگون مان لوگ سبا چناو کو لے کر پرچوار پرسار کریں گے وہاں کے جوانتہ کو ساتھتے ہوئے نظر آئیں گے کہنے کے اپنی زمین پکی کرتی ہوئے بھی حریانہ کلکشیت میں نظر آئیں گے ارون کے جیوال اور بھگون مان لوگ سبا سیٹ پر آپ کو امیدوار کے لیے پرچوار کریں گے تو بتاتے چلے کی کلکشیت لوگ سبا سیٹ پر آپ کے جو امیدواریں ان کا پرچوار پرسار کرتے ہوئے نظر آئیں گے مکھی منتری آرون کے جیوال اور پنچواب کے مکھی منتری بھگون مان دونوں کا یہ حریانہ کے کلکشیت کا چناوی دورہ ہے کیونکہ اب لوگ سبا چناو نزدیک آ رہے ہیں کافی کم وقت بچا ہوا ہے جس کے تیاریوں میں سب ہی پارٹیاں جھٹی ہوئے ہیں اور اسی کڑی میں آم آتمی پارٹی کے جو امیدوار ہیں جو کی حریانہ کلکشیت سے کھڑے ہیں ان کے پرچوار پرسار کے لیے دلی کے مکھی منتری آرون کے جیوال اور پنچواب کے مکھی منتری بھگون مان آج جو حریانہ کلکشیت پہنچیں گے چناوی دورہ ہے کافی اہم دورہ بتایا جا رہا ہے تو اس وقت کی بڑے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں آپ کو بتاتے چلے دلی کے مکھی منتری آرون کے جیوال اور پنچواب کے مکھی منتری بھگون مان کا یہ مہتپون دورہ ہے ہریانہ کلکشیت کا آج یہاں پہنچیں گے اور اپنے امیدوار کے پرچوار پرسار کرتے ہوئے نظر آئیں گے چناوی دورہ ہے کیونکہ لوگ سب سے چناو نزدیک آ رہا ہے جس کے تیاریوں میں سب ہی پارٹیاں سمیت جھٹی ہوئی ہیں کوئی بھی کوڑ کا سر چھوڑنا نہیں چاہتا کافی اکٹیو موڈ پر نظر آ رہے ہیں اور اسی کڑی میں آم آتمی پارٹی بھی پوری زدو زہد کر رہی پوری کوشش میں جھٹی ہے کعنی کہ اپنی زمین مجبوط کرنے میں اس بار ضرور لکھی ہوئی ہے ہریانہ کلکشیت میں اور اپنے امیدوار کے پرچوار پرسار کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی دیویش لائف جڑے ہوئے اور زیادہ جانکاری کو لے کر دیویش اب جس طرح سے دیکھیں کہ لوگ سبہ چناو دن پر دن نزدیک آ رہے ہیں کسی بھی وقت چناوی تاریخ کا اعلان ہو سکتا اور اسی کڑی میں اب دلی کے مکہ منتری آرون کیجیوال اور پنجاب کے مکہ منتری بھاکفن مان ہریانہ کے کلکشیتر پہنچیں گے اور اپنے امیدوار کے پکش میں پر چارپٹسار کریں گے دیکھیں بلکل ایک دیوشی ہے یہ ہریانہ دورہ ہے آم آدیو پارٹی کی راشتہ سنیو جاک اربین کیجریوال کا ساتھ میں پنجاب کے جو مکہ منتری ہیں وہ بھی اس دوران موجود رہیں گے کیونکہ لوگ سبہ چناو ہونے ہیں اور کبھی بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ چناو کی گھوشنا ہو سکتی ہے ایسے میں آم آدیو پارٹی پوری تیاریوں کے ساتھ جھٹی ہوئی ہے دلی میں لوگ سبہ کیمپین کی جو ہے شروعات آم آدیو پارٹی کی طرف سے کر دی گئی ہے اب ایسے میں کیونکہ کرو چھتر جو کی ہریانہ میں ہیں ایک سیٹ پر چناوی میدان میں آم آدیو پارٹی ہے اور انڈیا گٹھ بندن کے تحت آم آدیو پارٹی یہ چناو لڑ رہی ہیں دلی اور ہریانہ میں باقی تین راج بھی ایسے ہیں جہاں پر کانگریس کے ساتھ چناوی میدان میں لوگ سبہ چناو جو ہے آم آدیو پارٹی لڑ رہی ہے تو ایسے میں چناوی کیمپین کی جو ہے آج آم آدیو پارٹی شروعات کرے گی کی کرو چھتر پہنچیں گے آم آدیو پارٹی کے راشتہ سہیوں جا گربین کیجریبال اور بھگوان پان ڈیڑ بجے کا سمیہ ہوگا جب کرو چھتر پہنچ کر وہاں کی جنتہ کو سمبودھت کریں گے اور چناوی کیمپین کا آگاز کریں گے کوشش یہی ہے آم آدیو پارٹی کی کسی بھی طرح جو امیدوار کھڑے کیے ہیں ان کو جٹایا جائے اور کیونکہ کرو چھتر کی سیٹ ہے دو ہزا چودہ سے پہلے کی بات کرے تو اس سے پہلے کانگریس لگاتار اس سیٹ پر جیتتی آئی ہے اب ایسے میں کیونکہ دس لوگ سبا سیٹیں ہیں ہریانہ میں دس میں سے ایک سیٹ آم آدیو پارٹی کو ملیے جو کی کرو چھتر ہے کرو چھتر اس لیے بھی آم آدیو پارٹی کے لیے خاص ہو جاتا ہے کیونکہ